موسیقی یو ایسے کے مشہور رائٹر خلیل زبران جی نے کہا fame is the shadow of passion standing in the light yes fame is the shadow of passion standing in the light جیون میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں اسے کریں اور اچھے سے کریں کچھ لوگ اپنے جیون میں کیونکہ وہ کیونکہ اپنی کمیوں کو بھی فوکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس لائک نہیں سمجھتے کہ وہ بھی اپنے جیون میں بہت ادھک پرسیدی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں تو کیونکہ اپنے اندر کمیاں ہی نظر آتی ہیں جیسے میری شکل اچھی نہیں ہے میں اچھا دکھتا نہیں ہوں میری height اچھی نہیں ہے میں گریب پریبار سے ہوں میں اچھے سے بات نہیں کر پاتا مجھے پہلنے کا سلیکہ نہیں ہے میری پرورش اچھے گھرانے میں نہیں ہوئی میں ایسی جگہ پر نہیں رہتا جہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں کیونکہ چانتر ایسے لوگ اپنا comparison ہمیشہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں اسی لئے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم ہی ناپتے ہیں اور آنکھتے ہیں ایشور نے آپ کو عدویتیہ بنایا ہے مطلب آپ کو یونیک بنایا ہے پورے برہمان پر آپ کے ایسا کوئی دوسرا ویکتی نہیں ہے اسی لئے آپ کے ویکتتو میں آپ کی آنترک چھوی بہت مہتوپون ہے آپ انٹرنلی کیسے ہیں یہ بہت مہتوپون ہے میں ہزاروں ایسے ادھاران آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پر ان کی باہری پرسنیلٹی پربھاوشالی نہیں تھی لیکن اس کے باوزود بھی وہ لوگ وشو پرسند لوگ بنے ہمارے دیش کے پورو راستپتی ماننیے اے پی جے عبدال کلام جی جن کی چھوی پربھاوشالی نہیں تھی لیکن ان کا ویکتتو آنترک ویکتتو اتنا پربھاوشالی تھا کہ وہ وشو پرسند ہوئے اور وہی کے اوالے ایسے ادھاران نہیں ہے انیکو ایسے ادھاران ہے جہاں پر پراکرتک روپ سے ملنے والی چھوی بہت سندر نہیں تھی لیکن اس کے باوزود بھی وہ اپنی یوگیتہ اپنی کابلیت اپنی گنوطہ اور اپنی آنترک چھوی کے پربھاو سے وشو پرسند ہوئے اسی لئے میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا فیم آپ کی باہری پرسندلیٹی پر نہیں آپ کی آنترک چھوی پر نربھر کرتا ہے ہر ویکتی ہر کام اچھے سے نہیں کر سکتا لیکن ہر ویکتی کوئی نہ کوئی ایک کام بہت بہترین طریقے سے کر سکتا ہے کیونکہ ایشور نے ہر ویکتی کو ایک الگ یوگیتہ کابلیت گنوطہ یا آنترک پرسندلیٹی دی ہے جس سے وہ وشو پرسند بن سکتا ہے ہم اپنی کمیوں کو تو بہت زیادہ پہچان لیتے ہیں آپ کو ضرورت ہے تو اپنی اس یوگیتہ کو پہچاننے کی اور اس سے پرسندی حاصل کرنے کی اسی لئے don't focus to become famous just focus to give your best output and that best output will give you real fame اب جو points میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ ان points کو اپنے جیون میں implement کریں اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کو وشو پرسند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور جب آپ بہت ادھک پرسند ہو جائیں گے تو آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں اب ان points کو آپ دھیان سے نوٹ کیجئے گا اور اس پر عمل کیجئے گا first show your talent اپنی یوگیتہ کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور وہ talent کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے جیسے آپ اچھا گا سکتے ہیں آپ اچھا لکھ سکتے ہیں آپ اچھا dance کر سکتے ہیں آپ اچھا بول سکتے ہیں آپ اچھا بھوجن بنا سکتے ہیں مطلب جو بھی talent آپ کے اندر ہے جو بھی پرتیبہ آپ کے اندر ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے کر and the next be honest and humble ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ اپنی لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنے پریاس کو زاری رکھیں اور ہمیشہ ایشور کا دھنیواد کریں کہ انہوں نے آپ کو اس کابل بنایا ہے کہ ایسی پرتیبہ ایسی یوگیتہ ایسے گون آپ کے اندر ہے and the next stage performance جو بھی یوگیتہ آپ کے اندر ہے جو بھی پرتیبہ آپ کے اندر ہے یہ دی آپ کو موقع ملے تو اس کو منچ پر لے کر آئیں چونکہ جب آپ منچ پر اپنی یوگیتہ کو بہت سارے لوگوں کے سامنے پردرشت کرتے ہیں تو آپ کو بہت ادھک پرسدی حاصل ہوتی ہے and the next learn to face camera بہت سارے لوگ اپنی پرتیبہ کو بہت اچھے سے پردرشت کرتے ہیں لیکن یہ دی وہی چیز ان کو camera کے آگے بولنے کے لئے کہا جائے یا کرنے کے لئے کہا جائے تو وہ گھبرا جاتے ہیں وہ ہمیشہ camera سے ڈرتے ہیں اسی لیے آپ camera کو face کرنے کی عادت ڈالیں کیونکہ جب آپ camera کو face کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ ویڈیو کتنے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اور آج تو social media کا زمانہ ہے کون سی ویڈیو کب وائرل ہو جائے گی اور آپ کو کس stage تک لے جائے گی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور اس کا ایک پرتیق شدہران آپ لوگوں کے سامنے ہے کچھ دن پہلے آپ نے ڈبو انکل کا ڈانس دیکھا ہوگا ڈبو انکل بہت موٹے شریر کے بہت بھاری شریر کے بہت عدی عمر کے ویکتی تھے لیکن اس کے باوزود بھی انہوں نے گووویندہ سے ملتا دانس کیا جس کی وجہ سے ویڈیو وائرل ہو گیا اور لوگوں میں بہت عدیق فیمس ہو گئے ڈبو انکل سے ملنے کے لیے گووویندہ جی نے خود ان کو invite کیا اسی لیے جب آپ موقع ملے کیمرہ کو ضرور فیس کریں ایک بڑی فیمس لائن آپ نے سنی ہوگی it is better to be prepared and not to get a chance then not prepared but get a chance کیونکہ کب G1 میں آپ کون سا chance مل جائے گا جس سے آپ بہت ادھ پر سیدھی حاصل کر سکتے ہیں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس لیے ہمیشہ آپ کو کیمرہ فیس کرنے کے لئے تیار رکھیں and the next use social media آج کے سمیہ پر social media ایک بہت بڑا powerful tool ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے singers اور آج وہ وش پر سیدھ بن گئے ہیں اس لئے اپنی یوگیتہ کو اپنی قابلیت کو اپنی پرتیبہ کو سکارت مک درشتی کون کے ساتھ social media کے مادیم سے پورے وش میا پاس انی سے پیلا سکتے ہیں وہ اپنی یوگیتہ کو اپنی قابلیت کو اپنی پرتیبہ کو کبھی بھی عمل میں نہیں لاتے لوگوں کے سامنے نہیں لاتے اسی لئے آپ کو ہمیشہ اپنے 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 وش 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 رکھنا ہے شریح حیرون شرائے بچان جی نے بھی کہا ہے کہ ایک چنوٹی ہے اسے سویکار کریں کہا کمی رہ گئی دیکھے اور صدھار کریں جب آپ فیلیر سے نہیں ڈریں گے تو آپ اپنے پرتیبہ پر نیرنتر کارے کریں اور بہت ادھک پرسیدی حاصل کریں اپنے آپ کو سوشل ورک میں جرور involve کریں کیونکہ جو لوگ ساماج کارے کرتے ہیں لوگوں کے ہیت کے لئے کارے کرتے ہیں نیسوارت کارے کرتے ہیں وہ لوگ بہت جلدی فیمس ہو جاتے ہیں ہمارے دیش میں اینے کو ایسے ادھارن ہے اسی لیے آپ پرسیدی حاصل کرنے کے لیے سوشل ورک کا سہرہ کرنا ہے کس گول کو اچھی کرنا ہے اور جب آپ نیرنتر پریاس کرتے ہیں تو اپنے سبی لکشوں کو آسانی سے پرابت کر سکتے ہیں ضرورت ہے ایک ستت پرکریہ کی ایک continuously process کرنے کی تاکہ آپ لکشوں کو پرابت کر سکیں ہمیشہ پون آتم بشواس کے ساتھ کام کریں اس میں آپ کو سفلت ضرور ملے گی اور ہمیشہ اپنے من میں ایک بات رکھیں I am the best میں اپنی یوگیتہ کا اپنی قابلیت کا اپنی پرتیبہ کا best دینے کے لئے تیار ہوں جب اس confidence کے ساتھ آپ اپنی پرتیبہ کا پردرشن کریں گے تو آپ کو سفلتا ضرور ملے گی میں آپ لوگوں کو شب کام نا دیتا ہوں کہ اپنے جیون میں ان پوائنٹ کو implement کریں اور اپنا وہ اپنے مات پتا کا نام پورے وشو میں روشن کریں میں ڈاکٹر آمیت مہیشوری آپ کے سنرے بوشن کی کام نہ کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت